بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک پڑھایا جائے اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھایا جائے سکولوں میں اور ہر سکول میں بے شخص پرائیویٹ ہو یا وہ پابلک سکول ہو تو وہ امپلیمنٹیشن تو خیر نہیں ہو سکی تھی لیکن یہ ہے کہ کم از کم فیڈل گورنمنٹ کی حد تک اور شاید اقاد صوبے میں پنجاب میں شاید لیجسٹیشن ہو گئی تھی کے پی کے نے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی انہوں نے ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا شروع کر دیا تھا لیکن جب سے عمران حان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے خود اس چیز کی اوپر بڑا انٹرسٹ لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی یہ خواہش ہے جس کے اوپر بڑا کام ہوا اور اب ملیمنٹیشن سٹیج بھی الحمدللہ آ چکی ہے اور وہ ان کی یہ تھا کہ جی نہ صرف قرآن پاک پڑھایا جائے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھایا جائے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارا سیلیویس ہوگا اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری اسوائے حسنہ جو ہے اس کو پڑھایا جائے سٹوڈنٹس کو اور اس کے لئے اورنڈی ڈائریکشن بھی دے چکے ہیں اور پلس اس کے علاوہ کہ جی اسلامی ہسٹری بھی کے بارے میں بچوں کو وہ بھی نصاب میں شامل رہونا چاہیے اسلامی ہیروز جو ہیں ہم کیوں جالی ہیروز ادھر ادھر کے جو ٹی وی کے ایکٹرز اور پتہ نہیں ہم فوراں جو ہیں ڈیفرنٹ جو ممالک ہیں ان کی تو پرسنیلٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سب کچ تو لیکن جو اپنے ہمارے ہیروز ہیں جو اسلامی ہسٹری میں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ان کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں پڑھائے جاتا تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی جو 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 عمران حان صاحب کو جس کے اوپر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے اس کو پرسنل انٹرسٹ لے کے تو انشور کیا ہے کہ یہ چیز آگے چلے اپریشن سٹیج ابھی الحمدللہ آنے والی ہے فرسٹ پیز کا امپلیمنٹ ہونے والا ہے اور اس کے اوپر فیڈل گارمنٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب خیوہ پختونخواہ بلوشتان گلگت بلدستان رزاد کشمیر میں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے جبکہ انفرچنیٹلی سندھ سے جو میری اطلاعات ہیں کہ سندھ ریلکٹنٹ ہے کہ یہ چیز جو اسلامی اسپیکٹ جو ہے اس کا یہ پورے کا پورا نصاب میں شامل کر رہے ہیں اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن پیوز پارٹی کو جن کے ذرکار البٹو صاحب جنہوں نے اس ملک کو اسلامی آئین دیا اور اس پیوز پارٹی کو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی پیوز پارٹی اپنے آپ کو سیکرور کہتی ہے تو مسلمانوں کے ملک میں جہاں پہ نوے فیصد کم از کم شاید اسے بھی زیادہ لوگ مسلمان ہیں تو ایک ایسے ملک میں جو اتنی جو اتنی بڑے اتعداد میں مسلمان ہیں تو اس کو اگر اسلام آپ نہیں پڑھائیں گے تو اس کو آپ کیا پڑھائیں گے کونسا کس کوئی اور مذہب پڑھائیں گے آپ پڑھانا چاہتے ہیں سو یہ سندھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس چیز میں شامل اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری ہے ان کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود کسی کے اپنی سوچ چونکہ سیکلر ہو تو وہ اپنی سوچ کی وجہ سے یہ کہے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں پڑھانا باقی ہم سب کچھ پڑھائیں گے سو جو فکر کی بات میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ کہ ایک کوشش ہے کچھ ایک طبقے کی ایک چھوٹے سے طبقے کی کوشش یہ ہے کہ جو جو یہ کہتا ہے کہ جی عمران حام کو یہ بھی تانے دیتا ہے کہ جی یہ تو زیادہ الحق جو مرہوم ہے انہوں نے جو اسلامائزیشن کی تھی پاکستان کے جو یہی ٹیکسٹ بوک کی سلیبس کی تو یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں تو مسئلہ سارا اب نہ میتمیٹکس کا ہے نہ سائنس کے سلیبس کا ہے نہ کسی بھی ڈیفرن کوئی بھی سبچیکٹ لے لیں کسی کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں یہ جو طبقہ ہے ان کو اعتراض صرف یہ ہے کہ اسلام قرآن پاک کیوں پڑھائے جائے گا سیدھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھائے جائے گی اسلامی ہسٹری اور اسلامی ہیروز کے بارے میں کیوں ان کے بارے میں وہ کیوں پڑھائے جائے گا ان کے بارے میں سو یہ اصل میں ان کو پرولم ہے اور جو میری اطلاعات ہیں کہ حکومت کے اوپر ظاہر ہے وہ لوبی کسی وہ مختلف طریقوں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ کہ اسلامی کنٹینٹ جو ہے جو فرض کریں کہ جو لازمی مزمین ہیں جس میں حمد باری تعالیٰ اور ناد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اردو میں ہوتی ہے اور جو جو لازمی مزمین میں جو اور تو اسلامی کنٹینٹ ہوتا ہے کہ جو سب کو وہاں سے نکالیں ان مزمین سے اور ان کو سب کے سب کو اسلامیات میں شامل کر دیں اور اسلامیات مطلب ہے کہ اتنا اس کو اور بڑن کر دیں کہ اسلامیات کوئی پڑے ہی نہ پوری پڑی نہیں سکتا اسلامیات جب آپ اس کو اتنا اور بڑن کر دیں گے یہ ہفتے میں شاید دو یا تین کلاسیں ہوں گی یا ہوتی ہوں گی تو اس لحاظ سے یہ بڑی سیریس قسم کی ایک ایسی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے جس کو جس کو جس کے یہ پوائنٹ آف کنسر میرا صرف نہیں ہے میرا پاکستان کی واس مجورٹی کا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پریشر ہو اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو اور اس لیے میں ایک ایفرٹ دے رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایفرٹ ہے اور آپ کو اس لیے یہ چاہیے سب کو کہ جی ہم ہم حکومت کی جو کرنا چاہ رہی ہے اس کی اس سکیم کو مقامت سپورٹ کریں اور یہ جو کوشش ہے کہ جی جو لازمی مضامین ہیں ان میں سے اسلامی کنٹنٹ کو آپ نکال دیں اور اس کا بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ویسے تو آپ نکلوا نہیں سکتے تو بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جو مائنورٹیز چکے یہاں اقلیتوں کے ظاہر ہے جو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو طلبہ تعلوات ہیں ان کو آپ یہ کیوں پڑھائیں گے لازمی طور کی اوپر تو ان کے بارے میں حالکہ یہ ایک تجویز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی فرض کریں ہم دو نات ہیں تو ان کو آپ ٹھیک ہے وہ لازمی ان کے لیے نہ رکھیں مضامین جو لازمی مضامین میں ان میں ڈیفنیٹلی ہو لیکن یہ تو بڑا سمپل سلوشن ہے کہ نہ مائنورٹیز کے سٹوڈنس کو پڑھائے جائے گا نہ ان کے بارے میں ان سے امتحان میں کوئی سوال پوچھا جائے گا یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے جیسے قرآن سکیم کا جو انٹرڈکشن ہے وہ بھی صرف مسلمان بچوں کے لیے ہے وہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تو یہ بڑا سمپل سلوشن ہے لیکن اینی آو اس سلوشن کی طرف ان کی کوشش ہے کہ نہ جائے جائے بلکہ وہی ہے کہ جی تمام اور اس کے علاوہ یہ بھی سنائے کہ ایک ایفٹ ہے کہ جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور کہ جی اس کو بھی آپ صرف اسلامیات میں ڈال دیں حالانکہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جی کیا جو جو پوری دنیا مختلف پرسنیلٹیز کے بارے میں پوری دنیا میں بہت بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو بہت سے غیر مسلمین نے ریسرچ بھی کی وہ پڑھتے بھی ہیں اور اس میں ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی کہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنا مذہب تبدیل کر کے تو آپ اسلام کدھر ہو آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ظاہر ہے زندگی ایسی ہے کہ جس کو جس کو جس کو سب کو پڑھایا جانا چاہیے اور یہ اسٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہونی چاہیے کہ ان کے بارے میں آپ کے ان کے ان کی زندگی کے سوائے جو حسنہ کے ڈیفرنٹ جو ایسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ دنیا کو معلومات فرام کریں کہ جی کہ کیسے ان کی زندگی گزری ہے سو ان کے ڈیفرنٹ جو جو ایسپیکٹس ہیں اور یہ چونکہ سو اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ اس کے اوپر کافی پریشانی ہے اور ایک پروفیسر صاحب نے بھی بلکہ مجھے مجھے نہیں بہت سے انہوں نے لوگوں کو ایک ایک کچھ پوائنٹ سننا لکھے اور وہ میرے پاس بھی آئے اور مجھے وہی سے بلکہ پتہ چلا انشاء لیے کہ جی کوئی کس زندگی کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس لیے اس مسئلے کے اوپر میری بس تمام جتنے بھی علماء حضرات جو ہیں جو پولیٹکل پارٹیز ہیں ان سے اور معاشرے کے جو اور جو جو لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ سٹیٹ کے جو ذمہ دار ہیں ان سب سے میری تخواست ہے کہ اس مسئلے کے اوپر حکومت کی جو پولیسی ہے اس کو اس کا اس کا ساتھ دیں اور کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی ایسی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں جو اس پولیسی کا مطلب ہے کہ اس پولیسی کے کنٹیویشن ہو جو آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور سے جو فورن پریشرز جو ہمارے پہ آئے جو انٹرنیشنل پریشرز آئے اس کے کنسیکونس میں اس وقت سے ہمارے جو سلیبس ہے ہماری جو ٹیکس بکس ہیں ان میں اسلامی کنٹینٹ کو نکال لے جانے کی یعنی اس وقت سے کوششیں ہو رہی ہیں بہت سے کنٹینٹ نکالا بھی جا چکا ہے تو اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے آپ سب کو اپنی آواز بٹھانی چاہیے اور جس لحاظ سے بھی آپ کا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے رزاکراللہ السلام ورحمت اللہ